پر آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکنے قومی اسمبلی جوید لطیف کو عبوری زمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا اور کی مقامی عدالت میں جوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف کیس کی سمات ہوئی سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی مخبت میں خدود سے تجاوز کے مترادف سیکیوشن کا کیس قانون کے تمام تقاضی کو مطابق ہے اس محلے پر جوید لطیف کی زمانت نہیں بنتی عدالت نے وکلا کے دلائے سننے کے بعد جوید لطیف کی زمانت خارج فیصلہ محفوظ کیا تھا جو تھوڑی دیر بعد سنایا ہے لیگی رہنما جوید لطیف فیصلہ سننے سے پہلے ہی عدالت سے روانہ ہو گئے تھے فیصلہ آنے کے بعد انہیں سگیا پل سے گرفتار کیا گیا ہے واضح رہے نون لیگی رہنما جوید لطیف پر عزام تھا کہ انہوں نے ریاست محالف تقریر کی ہے جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا